نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی نے پاکستانی سابق رکن قومی اسمبلی مرہوم سلمان برٹ کے لیے فاتح خوانی اور مغفرت کے لیے دعا کی جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما سابق رکن قومی اسمبلی حافظ سلمان برٹ گزشتہ ہفتے پاکستان کے شہر لاہور میں ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گئے تھے نیو یارک میں مقیم پاکستانی امریکن فارماسسٹ چودری زاہد فاروق نے مرہوم کے عصال سباب اور مغفرت کے لیے اپنی رہائش گہہ پر فاتح خوانی کا انعقاد کیا فاتح خوانی میں پاکستانی امریکن فارماسسٹ سمیت کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں اور مرہوم کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے دعا کی اس موقع پر حاضرین کا کہنا تھا کہ مرہوم سلمان برٹ دلیر سیدھی راہ دکھانے والے لیڈر اور ایک اماندار شخص تھے جنہوں نے معاشرے کے پیسے ہوئے طبقات کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی جنہیں اور کے ساتھ جتنا بھی رابطہ رہا ایک دوستی کے حوالے سے ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے حوالے سے یا ایک پولیٹیکل ورکر کے حوالے سے وہ ایک بہت عظیم انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آج اسی سی حصولے میں ہم لوگ یہاں پہ سٹیٹن آئیلینڈ میں اکٹھے ہوئے ہیں حافظ آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے حافظ آپ کوئی لیے دعا خیر دعا مغفرت کی جا رہی ہے ان کے خدمات کو یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طالب علم رانما کے طور پر انہوں نے جو رول پلے کیا پھر اس طرح ایک سیاستدان کے طور پر جو انہوں نے رول پلے کیا اسمبلی میں آئے الیکشن کی طرح لڑا پھر انہوں نے ایک بہت بڑا محاذ تھا مزدوروں کا مزدوروں کے محاذ پہ جا کے جس طریقے سے آف صاحب نے اپنا ایک قائدہ نہ کردار ادا کیا شرگان مرہوم سلمان بٹ کی ملی تحریکی و سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی